بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ہوں زبح الریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل وسلم على نبینا وحبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں ایک ایسی وادی میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وادی جو ہے جنت کی وادی ہے اور یہ وادی اور یہ جو پہاڑ ہیں اس میں یہ بھی جنت کے پہاڑ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جس راستے سے ستر انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان راستوں سے تو آج جو ہے ہم آپ کو ایک سمری انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اور آل اس وادی کے بارے میں اور بعد میں جو ہے انشاءاللہ ہر مقام کی تفصیلی ویڈیو جو ہے علیدہ سے آئے گی تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی وادی ہے جی تو یہ جو آپ خوبصورت پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وادی مبارک ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وادی کا نام کیا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ ہوا رسول ہوا علم کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وادی سجا سج ہے یہ وادی جنت کی وادی ہے اور یہ جو راستے ہیں یہ قوافل مطلب انبیاء علیہ السلام کے گزرگاہیں ہیں اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں یہ جو مسجد بنی ہوئے جسے مسجد بیر الرحا کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی کہ نہیں کی میں نے ایک پرانی ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں میں نے جزمان کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے اور سطر انبیاء نے نماز پڑھی ہے وہ بات جو ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں وہ بات بات میں صحیح ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسری مسجد ہے جسے مسجد عرق الضبیہ اور مسجد شرف الرحا کہتے ہیں جس کی انشاءاللہ آپ کو علیہ دا سے تفصیلی ویڈیو ملے گی وہ بھی اسی وادی میں ہے تو مجھے مغالطہ ہوا تھا مسجد عرق الضبیہ اور مسجد شرف الرحا اور مسجد بئر الرحا تو اس وادی میں جو ہے تین مسجدیں ہیں تو جو دو دوسری مساجد ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ علیہ دا سے تفصیلی ویڈیو آئے گی اور یہاں پہ اس طرف جو ہے آپ دیکھیں یہ کواں ہے بئر الروحہ جسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ معروف آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لعاب مبارک جو ہے اپنا ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی کچھ زوار اکرام آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور بسم اللہ یہاں سے جو ہے پانی وغیرہ لے کے جا رہے ہیں کواں اس طرف سے کھلا ہے کھلا تو نہیں ہے لیکن اس طرف سے آپ کو شاید منظر میں دکھا سکوں کواں کا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں پہ کچھ مقامی لوگ جو ہیں پانی کی بطلیں وغیرہ بھی آپ یہاں سے خرید کے اس میں کواں کا پانی جو ہے یہاں سے بھر سکتے ہیں یہ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کواں سے ہی پانی کھینچا جا رہا ہے اس طرف اور پھر پیچھے ٹنکی بنی ہوئی ہے پھر اس سے جو ہے یہاں پہ اس کواں کا پانی آیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ بسم اللہ دیکھ رہے ہیں یہ بر روحہ کواں کا مبارک پانی ہے اور دیکھیں آپ زی کے دیکھیں آپ دیکھیں نےقے ٹنکی سیرےاز دیکھیں دیکھیں ٹنکی نہ ٹتہ اس طرح جو ہے اس وادی میں بہت سی کیا کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں قوافل ہوا کرتے تھے وہ سارے جو ہے اس وادی کے اندر راحت مقصد ہے کے آرام کیا کرتے تھے اس طرح اس وادی میں مختلف سے مقامات ہیں انشاءاللہ آپ سب کو ہمارے ساتھ وہ دیکھنے کو ملیں گے تو میں امید کرتا ہوں آج کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سفری بولتے ہیں جیسے ٹیک اوے ویڈیو جو ہے انشاءاللہ کافی ہوگی مختصرا معلومات کے لیے لیکن انشاءاللہ آگے اس وادی کے حوالے سے مسجد ارقذبیہ اس کی بھی میں نشاندہی کروں گا اب اس طرف میں جا رہا ہوں اور سارا راستہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں سے وہاں تک آپ کیسے جا سکتے ہیں اور کس طرح کیا معاہول ہے اور اس کی تحریک کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیوز کو انتظار کریں انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں بہت شکریہ